بھارت میں ہزاروں سال سے نیم کی پتی کا استعمال کیا جاتا رہتا ہے کرواہر سے بھری یہ نیم کی پتی کے فائدے جان کر آپ بھی دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے کئی بیماری کو دور کر کے اس کی شمتہ کی وجہ سے جری بوٹی بھی کہا جاتا ہے شریر سے جڑی کئی چھوٹی بری سمسیاؤں کے لیے نیم کے پتوں سے لے کر اس کی چھال تک استعمال ہمیشہ کیا جاتا وہی کئی لوگ نیم کے پتیوں کو کھانے میں بھی شامل کرتے ہیں اس کے فائدے جان کے آپ سوچ نہیں پائیں گے کہ سچ میں یہ اتنی چمکتاری عوشد ہی ہے تو جانیے نیم کے پتی سے ہونے والے فائدے کے بارے میں آج ہم آپ کو نیم سے ہونے والی کچھ فائدے کے بارے میں بتانے جا رہے بالوں کے لیے نیچورل کنڈیشنر نیم کو بالوں کے لیے ایک اچھا نیچورل کنڈیشنر مانا گیا ہے اس کی پتیوں کو پانی میں اُبال کے بالوں پر لگائرنے سے دینڈرک کی سمسیہ سے چھٹکارا ملتا ہے جلنے پر کرتا ہے ملہم کا کام نیم میں اینٹی سیپٹی گنڈ ہوتا ہے اس لیے شریر کے کسی حصے کے جل جانے پر اس پر نیم کی پتیوں کو پیس کے لگانے سے راحت ملتی ہے اور گھاؤن نہیں بٹ پاتا ہے کان کی سمسیہوں کے لیے نیم کا تیل بہت ہی فائدے مند ہے کانوں کے بہنے پر اس کے تیل کا استعمال کرنے پر کافی حد تک راحت ملتی ہے فورے فنسی ہونے پر کاراگار دوا خون صاف نہ ہونے پر شریر پر فورے فنسی آتے ہیں فورے فنسی والی جگہ پر نیم کے پتوں کو پیس کے لگانے سے راحت ملتی ہے کام کرتا ہے مہازے اگر آپ کو مہازی کی سمسیہ ہے تو نیم کے پتے کے پانی سے چہرے کو دھونے سے فائدے ملتے ہیں زیادہ سیون سے بچیں نیم کے پتیوں سے آپ کو انگینت لاب ہو سکتا ہے لیکن آپ بھول کر بھی اس کا زیادہ سیون نہ کریں ہیلت ایکسپرٹس کی ماں نے تو چھے سے آج نیم کی پتیوں کا سیون ایک وقتی کو کرنا چاہیے ادھک ماطرہ میں کھانے پر شریر کو نقصان ہو سکتا ہے آج کی ہلٹپس میں اتنا ہی مجھے دیجئے زیادہ پر ملیں گے نئے ہلٹپس کے ساتھ